اس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں وعلا آلہی وآصحابہی الطجبین الطاہرین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما زہر منها وما بطن صدق اللہ العظیم قابل قدر علماء ذویل احترام حاضرین و حاضرات و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز خواتین اسلام آج کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجت والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں مرد حضرات بلند آواز میں اور خواتین اسلام پست آواز میں اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم الحمدللہ ممبئی کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اٹھائیس ماں سالانہ سنی اشتماع جو جاری و ساری ہے اور آج کا دن خاص طور پر خواتین اسلام کے لیے ہے دور دراز سے مختلف صوبوں سے مختلف محلوں سے آنے والی جملہ خواتین اور دنیا بھر میں دیکھنے والے جملہ مرد و خواتین کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے اور آقا کریم صل اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک اور ذکر پاک کا صدقہ عطا فرمائے سب سے پہلے میں دل کی عطا گہرائیوں سے مسلمانانِ عالم کو ماہِ ربیو نور کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ اس نور والے مہینے کے صدقے میں ہم سب کے دل کو بھی منور فرمائے ہم سب کی قبر کو بھی منور فرمائے اور ہم سب کے لیے محشر بھی اللہ عز و جل منور فرمائے آپ جانتی ہیں کہ ہر سال وادی نور میں یہ سننی دعوت اسلامی کا اجتماع جو خواتین کے لیے بھی منعقید کیا جاتا ہے اس اجتماع کی برکت سے نجانے کتنی خواتین کے دلوں میں آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت پیدا ہوئی اللہ رب العزت جل جلالہ کی خشیت پیدا ہوئی جذبہِ تلاوتِ قرآنِ مقدس پیدا ہوا پابندیے سوم و صلاح کے حوالے سے فکر مند ہونے لگی اور علمِ دین کے زیور سے آراستہ ہونے کے لیے جد و جہد کرنے کی طرف ان کے قدم مائد ہوئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج جس طریقے سے سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا میں بسنے والی ہر مذہب کی بچی اور خاص طور پر مسلمان بچی ہو یا عورت ہر کوئی سوشل میڈیا کی شکار ہے اور اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں داخل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں آج دیکھیں آپ کہ ہر ماں یہ کہتی دکھائی دیتی ہے کہ میرا بیٹا نافرمان ہے میری بچی نافرمان ہے ہر گھر کے اندر آگ لگی ہے ہر عورت کی زندگی کے اندر بے قراری اور بے چینی پائی جا رہی ہے اور اگر عورتوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری بے چینی اور بے قراری کی وجہ کیا ہے تو کبھی مختلف خواتین اپنی بیماری کو وجہ بتائیں گی کبھی شوہر کی زیادتی کو وجہ بتائیں گی کبھی عمر زیادہ ہو جانے کے باوجود شادی کے نہ ہونے کو بے قراری کی وجہ بتائیں گی کبھی غربت کو بے قراری کی وجہ بتائیں گی اور اسی طریقے سے مختلف اسباب کی طرف خواتین اشارہ کرتی دکھائی دیں گی اور اسی کی طرف جد و جہد کر کے ان سارے اسباب کے علاج کی طرف متوجہ ہو کر ان اسباب کے ازالے کی جد و جہد کرتی ہیں میں اسے انکار نہیں کرتا کہ دور حاضر کے اندر ہر گھر کے اندر بے چینی اور بے قراری کی مختلف وجہات ہیں اور ان مختلف وجہات میں جن وجہات کا تذکرہ میں نے کیا یہ وجہات میں سے بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے لیکن اے خواتین اسلام اگر آپ قرآن مقدس کا جائزہ لیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پر ضرور پہنچیں گی کہ جب جب معاشرے کے اندر بے حیائی فروغ پانے لگی اور جب جب معاشرہ بے حیائی اور گناہوں کے دلدل میں پھنسنے لگا تم سے معاشرے میں بسنے والی بچیاں ہوں یا عورتیں ہوں ان کی زندگی سے سکون جو ہے وہ ختم ہو گیا دنیا میں شاید ہی کوئی مرد یا عورت ایسا ہو جو زندگی میں گناہ کرنے کے بعد اپنے اندر بے چینی محسوس نہ کرتا ہو اس لیے کہ گناہ کبھی طبیعت کے اندر سکون نہیں لاتا گناہ ہمیشہ طبیعت کے اندر بے چینی لاتا ہے گناہ طبیعت میں ہمیشہ بے قراری لاتا ہے گناہ طبیعت کے اندر ہمیشہ الجھنے لاتا ہے گناہ طبیعت کے اندر ہمیشہ سکون کو غارت کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج بہت ساری خواتین ایسی ملیں گی جن کے پاس آسائش کے سارے سامان کے ہونے کے باوجود ان کے زندگی میں اتمنان نہیں ہے ان کے زندگی میں قرار نہیں ہے ان کے زندگی میں سکون نہیں ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج گناہ سے دامن آلودہ ہوتا جا رہا ہے بے حیائی اس طرح سے پھیل رہی ہے کہ کل تک جو بچی اپنے ماں باپ کے سامنے کچھ کہنے سے گھوراتی تھی آج وہ بچی بے باقی کے ساتھ اپنی مردی کا اظہار کرتی دکھائی دیتی ہے اور کل تک جو بہن اپنے بھائیوں کے سامنے ایسے لباس پہننے سے گریز کرتی تھی جس سے جسم نمائیہ طور پر چھلک رہا ہو آج دپٹے کو چھوڑ کر ایسے لباس گھروں میں پہنے جاتے ہیں کہ شرم سے جو ہے نگاہیں چھک جاتی ہیں آپ دیکھیں آج یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ معاشرے میں جینے کے لیے ہر عورت کو چاہیے کہ فریڈم اس کو ملنا چاہیے آزادی ملنی چاہیے میں کہتا ہوں یقیناً لیکن آزادی اور فریڈم آپ کس چیز کو کہتے ہیں کیا لباس کو کم کر دینا کیا آوارگی کو بڑھا دینا کیا بےہیائی کو فروغ دینا اسی کا نام جو ہے آزادی ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خواتین اسلام پروردگار جل جلالہو نے مرد ہو یا عورت ہو مسلم ہو یا نون مسلم ہو کسی بھی مدھب کے پیدا ہونے والے انسان کا خالق اللہ رب العزت جل جلالہو ہے اس نے ہر ایک کو پیدا کیا اور آپ یاد رکھیں جس طریقے سے پروردگار جل جلالہو نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس فرش گیتی پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے اللہ نے اپنا دین بھی بھیجا اور اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار جل جلالہو نے لباس کو بھی نازل فرمایا تاکہ لباس کے ذریعے سطر پوشی ہو سکے لباس کے ذریعے اور یعنیت کا قلعہ کما کیا جا سکے لباس کے ذریعے بے حیائی کا سدھے باپ کیا جا سکے لباس کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کو ڈھنک دے انسان کے آغا کو چھپا دے اے رسول آزم صل اللہ علیہ وسلم کی دیوانیوں آج ذرا آپ جائزہ لیں معاشرے کی سیچویشن کو دیکھیں اور حالات کے بارے میں غور کریں تو کس طریقے سے بے حیائیاں فروغ پا رہی ہیں اور بے حیائی کا سیلاب آج اس طریقے سے معاشرے کو اپنے اندر لپیٹ میں لے چکا ہے کہ شاید ہی کوئی گھر شاید ہی کوئی بچی الا ما شاء اللہ اس کی زد سے محفوظ ہو آج یہ ہم قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے ہر پرابلم کا سولیوشن ہر پرابلم کا علاج اللہ رب العزت اپنی کتاب میں عطا فرماتا ہے قیامت تک کون سے پرابلم پیدا ہوں گے کون سی پریشانیاں جنم لیں گی کون سی تکالیف کے اندر انسان گرفتار ہوگا ہر چیز کا بیان اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرما دیا اسی لئے قرآن کہتا ہے تبیانل لکل لشے ہر چیز کا واضح طور پر بیان اللہ نے اپنی کتاب میں رکھ دیا ہے اللہ کی یہ کتاب اتنی عظیم ترین کتاب ہے کہ یہ صرف عبادت کا طریقہ یا عبادت کا صلیقہ نہیں سکھاتی بلکہ یہ کتاب ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ وقت نماز سر جھکانے کا طریقہ ماہ رمضان میں روزے کا طریقہ حج کے حوالے سے طریقہ زندگی گزارنے کے حوالے سے طریقہ سوسائٹی کے اندر فیملی کے ساتھ رہنے کا طریقہ پڑوسی کے حق کا طریقہ بیوی بچوں کے حقوق سے متعلق اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی زندگی کا انسان کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ کتاب رہنمائی نہ کر رہی ہو آپ ذرا سوچیں اگر آج کے الیکٹرونک میڈیا کی وجہ سے سوشیل میڈیا کی وجہ سے برائیاں پھیل رہی ہیں اور بہت ساری برائیاں ایسی ہیں بہت ساری برائیوں میں گرفتار ماں باپ کے بچے ایسے ہیں جن کے حوالے سے ماں باپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا وہ چھپ کر کے گناہ کرتی ہیں اور یا کرتے ہیں لیکن ماں باپ کو اس کی خبر نہیں ہوتی لیکن قربان جائیے میرے رب کی عظیم کتاب پر کہ اس نے جب اعلان فرمایا بے حیائی کے خلاف تو اس کریم نے واضح طور پر بیان فرما دیا اور اس قیامت تک کے آنے والی ہر طریقے کی برائیوں کا تذکرہ فرما کر بتا دیا کہ اے روح زمین پر بسنے والے انسانوں تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے اسی لئے قرآن نے کہا اللہ نے حرام فرما دیا ہے کس چیز کو حرام فرما دیا فہش کو حرام فرما دیا زنا کو حرام فرما دیا بدکاری کو حرام فرما دیا بے حیائی کو حرام فرما دیا اور ماں زہرہ منہ و ماں بطن کے ذریعے میرے کریم نے واضح فرما دیا چاہے تم کھلی ہوئی پہ حیائی کرو یا چھپ کر کے ذنا کرو اللہ نے یہ ساری چیزوں کو حرام فرما دیا ہے آپ اندازہ لگائیں میرا رب یہ جانتا ہے کہ اس طریقے کا ماحول پیدا ہوگا کہ لوگ چھپ چھپ کر تعلقات قائم کریں گے لوگ چھپ چھپ کر آسنائی پیدا کریں گے جس کے حوالے سے نہ کبھی ماں کو خبر ہو سکتی ہے نہ کبھی باپ کو خبر ہو سکتی ہے آج اگر آپ دیکھیں تو واتسیپ کے ذریعے آج اگر آپ دیکھیں الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے پیدا ہونے والے خورفات کی وجہ سے آج بچیاں ٹویٹر پر آج بچیاں فیس بوک پر نہ جانے کس کس طریقے سے تعلقات قائم کرتی ہیں اور بچیاں ان تعلقات کی بنیاد پر کبھی ہوٹلوں کے اندر اور کبھی مختلف مقامات پر جا کر کے گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ کرتی ہیں اللہ ماشاءاللہ تو میرے کریم نے اسے حرام فرما دیا اور یہ واضح فرما دیا کہ چھپ کر کے تم کوئی بہیائی کرو یا چھپ کر کے زنا کرو یا کھل کر کے تم کرو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اسے حرام فرما دیا بلکہ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام اگر کوئی عورت اپنی حفاظت کرتی ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنی آمرو کی حفاظت کرتی ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے تو میرے کریم نے اس کے لئے کیا وعدہ فرمایا میرے کریم نے فرمایا جو مرد و عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہو یا عورت اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی مغفرت بھی فرمائے گا اور انہیں بڑا عجر بھی عطا فرمائے گا اے خواتین اسلام آپ ذرا جائز آ لیں دس دس سال کی بچیوں کے ہاتھ کے اندر موبائل اور نہ جانے یوٹیوب پر اور فیس بوک پر اور ووٹس ایپ پر اور ٹویٹر پر کس طریقے سے برائیوں کے دلدل کے اندر وہ پھستی جا رہی ہیں اور برائیہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئیں کل تک سیچویشن یہ تھی کہ معاشرے کی کسی بچی کے حوالے سے بے حیائی کا تذکرہ سنا جاتا تو لوگ انگوشت بدندہ ہو جاتے لیکن آج سیچویشن یہ ہے کہ اللہ رحم و کرم فرمائے ہر گھر آنک کی لپیٹ کے اندر ہے اور بے حیائی کے دلدل کے اندر ڈوبا ہوا اللہ ماشاءاللہ ہر گھر آپ کو دکھائی دے گا آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کی کتنی فکر تھی رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کا کتنا خیال تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لئے کتنے فکر مند تھے آج کی سوسائٹی ہو آج کا معاشرہ ہو آج کا کلچر ہو آج کا کوئی بھی معاملہ ہو یا کوئی بھی اسٹیکیوٹ ہو یا کوئی بھی ذمہ دار ہو وہ اتنا فکر مند خواتین کے لئے نہیں ہو سکتا جتنا مدینے کے تاجدار ارباحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے اے خواتین اسلام آپ ذرا دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز وجل نے علم غیب اتا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بہت سارے حجابات ہٹا دیئے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حادر ہوتے ہیں آقا کریم نے پوچھا آنے کی وجہ کیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضور آپ سے ملنے کے لئے حادر آیا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے ملنے کی جگہ تو حوزے کنسر ہے جسے میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں میرے آقا کو رب نے یہ شان اتا فرمائی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جنت میں جو لوگ جانے والے ہیں انہیں بھی دیکھ رہے ہیں اور ایسے ہی دوزخ کے اندر جانے والوں کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں اور دوزخ میں کن وجوہات کی بنیاد پر ڈالے جائیں گے یہ بھی حضور دیکھ رہے ہیں دوزخ میں کن لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی اسے بھی حضور دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے بعد جب خطبہ دیا تو مردوں میں خطبہ دینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیجدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور خواتین جو تشریف لاہی ہوئی تھی حضور ان کے مجمع میں تشریف لے گئے اور رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو خطاب فرمایا آپ غور سے سُڑیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میں جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے عورتے کسرس سے جہنم میں جائیں گی تو رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے ایک تو یہ کہ عورتیں لان تان کرتی کرنے کی وجہ سے اور دوسری چیز یہ ہے اپنے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے اللہ اکبر رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے وضاحت فرما دی اور جہنم میں جانے کے حوالے سے ان گناہوں کا تذکرہ فرما دیا اتنا سننا تھا ایک صحابیہ کھڑی ہوتی ہیں ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کی کوئی صورت بتائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دیا کرو اللہ صدقے کی وجہ سے تمہارے عذاب کو ٹال دے گا آپ ذرا سوچیں آج کی عورتیں یہ تصبر کرتی ہیں کہ جب تک کہ بے حیائی اختیار نہیں کی جائے گی معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں ملے گا جب تک کہ انہیں لباس نہیں پہنے جائیں گے اس وقت تک سوسائٹی میں عزت نہیں ملے گی جب تک کہ اپنے وجود کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کیا جائے گا دنیا کے اندر عزت کے اعتبار سے پنپ نہیں سکیں گی تو میں ان سے ارز کروں گا کہ اے خواتین اسلام یہ حدیث اگر پوری گفتگو آپ کے ذہن میں رہے یا نہ رہے میری ساری بچیاں ساری خواتین اسلام اس حدیث کو ذہن کے اندر محفوظ کرنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت کسی مرد کو اپنی طرف مائل کرنے ایک ٹریک کرنے یا عورت مرد کی طرف مائل ہونے کے لیے ایسا لباس پہنے کہ جس سے مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوں یا وہ مرد کی طرف اٹریکٹ ہوں یا ایسی ادائیں اختیار کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کو جنت کی خوشمو تک نہیں ملے گی جنت کی خوشمو سے بھی وہ محروم ہو جائے گی جبکہ جنت کی خوشمو ہزاروں میل کی دوری سے آتی ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بچیاں وہ لڑکیاں وہ خواتین وہ عورتیں جو اس طریقے کا جذبہ اپنے اندر رکھتی ہوں وہ ذرا سوچیں کیا ان کو مرنا نہیں ہے کیا مرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا کیا اسی دنیا کے محل کے اندر اپنی زندگی انہیں گزارنا ہے کیا قبر کی تاریخ وادی میں وہ نہیں جائیں گی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مرنا برحق ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا یقینی ہے تو مجھے بتاؤ یہ چند لمحوں کے گناہ کے لیے چند لمحوں کی لذت کے لیے اس طریقے کی حرکت کرنے کے عوض کے اندر اگر مولا جنت کی خوشبو سے محروم کر دے گا تو جہنم کے شولوں کی تکلیف برداشت کرنے کی قسم طاقت ہے آج ہزاروں روپے بیوٹی پارلر میں خرج کیے جاتے ہیں چہرے کو سوارنے پر خرج کیے جاتے ہیں خوبصورت نظر آنے پر خرج کیے جاتے ہیں اگر چہرے پر ایک چھوٹا سا داغ ہو جائے یا پھوسی نکل آئے تو قیمتی سے قیمتی کریم استعمال کر کے اس کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یوم تقلب وجوہم فی النار قیامت کے دن ان کے چہروں کو جہنم کی آگ کے اندر اُلٹ پلٹ کیا جائے گا چہرے کا تذکرہ قرآن نے کیا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جس طریقے سے تن نور پر آپ اگر چکن تندوری سیکھ رہے ہیں آپ اگر کوئی چیز تیار کر رہے ہیں آگ کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے اسے آپ اُلٹ پلٹ کرتے ہیں میرا مولا قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے چہروں کو کل بروز قیامت جہنم کی آگ میں اُلٹ پلٹ کیا جائے گا جن کے چہرے کو اُلٹ پلٹ کیا جائے گا وہ کچھ کہہ بھی رہے ہوں گے قیامت کے دن کیا کہہ رہے ہوں گے تو قرآن کہتا ہے یقولون یا لیتنا اتعنا اللہ واتعنا الرسول وہ کہہ رہے ہوں گے کاش عمل نے ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی اگر کوئی دنیا کے اندر کہہ رہے کوئی اس لیے بنا سوار کر کے نکل رہا ہے کہ لوگ اس کی طرف مائی ہوں تو ان کے چہروں کو کل بروز قیامت جہنم میں اُلٹ پلٹ کیا جائے گا اور پھر وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی بات مان لی ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی ماحول بگڑ رہا ہے معاشا بگڑ رہا ہے بے حیائیہ پڑ رہی ہیں اور لباس بھی اب تو عورتوں کے ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ راہ چلنا مشکل اور پڑا دشوار سے دشوار ترین ماحول بنتا جا رہا ہے اے خواتین اسلام یہ چند لمحوں کی لذت و آسائش تمہیں دنیا اور آخرت میں بے چین و بے قرار کر دے گی اور یاد رکھو آج کے دور کی بے چینی اور بے قراری کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ خواتین بے حیاء بن جاتی ہیں بے حیاء بندے کی وجہ سے ان کی طبیعت سے سکون نکل جاتا ہے ان کی طبیعت سے اتمنان نکل جاتا ہے ان کی طبیعت سے قرار نکل جاتا ہے جانتی ہیں آپ اللہ اکبر وہ عورتیں جو زنا کی طرف پائل ہوتی ہیں اور بد کرداری جن کی زندگی بن جاتی ہے ان عورتوں کے حوالے سے فرمایا گیا اللہ اکبر جب کوئی عورت اپنے جسم سے کپڑے کو اتار دیتی ہے کسی غیر کے سامنے تو اس سے اللہ عز و جل ایمان کو اٹھا لیا کرتا ہے اور اللہ سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اتنا تو سوچو اتنا تو سوچو رب کی بندی ہو اور رب کی بندی ہونے کے باوجود اگر تم نماز کے لیے اس کی بارگاہ میں کڑی ہو تو تمہاری نماز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنے سر کے بال کی سیاہی کو بھی دپٹے سے چھپا نہ دو جب اللہ کی بارگاہ میں حاول ہونے کے لیے سر کے بالوں کی سیاہی نظر نہ آئے اور اسے چھپانے کا حکم ہے تو پھر یہ غیروں کے سامنے جسم کی نمائش بالوں کی نمائش چہرے کی نمائش جسم کی لباس کی نمائش یہ کب جائز ہو سکتی ہے کیوں بھول گئے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو آج اگر ماں کے قدموں کو کوئی چومتا ہے تو یہ مرتبہ مدینہ کے تاجدار نے احتاف فرمایا آج اگر بینی کے حق کا کوئی خیال کرتا ہے تو یہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے اگر آج کوئی بہن کی آبرو کا خیال کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور نے یہ سب کر کے دکھایا اور رب نے فرمایا تمہیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں جیسا میرے مصطفیٰ نے کیا ویسا کرو تمہارا کام بھی بن جائے گا اور عبادت کا ثواب بھی تمہیں نصیب ہو جائے گا اور یاد رکھیں ہماری بہت ساری بچیاں یہ سوچتی ہیں اگر ہم پردے کی پابند رہی ہم نے شریعت کی پاسداری کی ہم نے دپٹا سر پر سجایا ہم نے مکمل لباس پہنے تو پتہ نہیں ہمارا رشتہ بھی آئے گا یا نہیں عزت ملے گی یا نہیں ملے گی یہ آپ کی اپنی سوچ تو ہو سکتی ہے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ اس حوالے سے کیا ہے اسے سنیں سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاء اپنے ساتھ سوائی بھلائی کے اور کوئی چیز نہیں لاتی ہے یعنی جو باہیاء ہو اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جس کے پاس حیاء ہوگی اللہ کی طرف سے اس کی طرف بھلائی ہی بھلائی آتی رہے گی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور آپ جانتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پروردگار کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو اس سے حیاء کی چادر چھین لیتا ہے اور پھر وہ زلیل ہو جاتا ہے رسوہ ہو جاتا ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اے خواتین اسلام جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے وہی پر تم جانتی ہو کہ خاتل جنت کو خاتل جنت کس نے بنایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جانتی ہو کہ حسنہِ دے کریمین کو جنتی نوجوانوں کا سردار کس نے بنایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جانتی ہو کہ مسید نبوی شریف کے اس ٹکڑے کو ریاس الجنہ کس نے بنایا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جانتی ہو جبل اوہد کو جنت کا پہاڑ کس نے بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اگر تم بھی چاہتی ہو یا ہم سب یہ چاہتے ہوں کہ حضور ہمیں بھی جنت عطا فرما دیں اور ہم بھی جنتی بن جائیں تو میرے آقا کا یہ ارشاد سماعت فرمائیں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کی زمانت لیتا ہو سرکار فرماتے ہیں میں اس کی جنت کی زمانت لیتا ہوں یعنی اگر کوئی عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے تو مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں اے مرد و عورت تم نے یہ دونوں چیزوں کی حفاظت کر لی اب میری بشارت بھی سن لو کہ میں تمہیں جنت کی تمہارے لیے جنت کی زمانت دیتا ہوں اور مصطفیٰ کی شان یہ ہے جسے چاہیں میرے مصطفیٰ جنتی بناتے ہیں اے خواتین اسلام رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید ارشادہ سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو محسوس ہو سکے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیاء کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا تاکہ دار کائناس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قریش کے جبانوں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو آگاہ ہو جاؤ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے اس کے لیے جنت ہے جنت دنیا کے اندر کسی چیز کا اس سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا جنت ان کے محلوں جیسا یہاں پر کوئی محل دنیا میں ہو ایسی میرے رب کی جنت ہے اور حضور فرماتے ہیں جو شرمگاہ کی حفاظت کرے میرے آقا اسفل اللہ علیہ وسلم اس کے لئے جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں اے خواتین اسلام آقا کریم رعوف رعیم علیہ تحییت و تسلیم کے ارشادات میں سے ایک یہ ارشاد جسے میں چاہتا ہوں کہ آج کوئی بھی عورت یہاں سے بھولے نہیں اسے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر کے لے کر جائے اور حدیث ہے یہ نہ کہا جائے اور نہ سوچا جائے کہ کہیں ضعیف حدیث تو نہیں یہ میں بخاری شریف کی حدیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں اے خواتین اسلام کوئی بھی عورت کوئی بھی بچی ایسی نہیں جو اللہ عزو جل کے عذاب کو برداش کرنے کی طاقت رکھتی ہو لیکن وہ عورت جو اس قسم کی برائیوں کے دلدل میں پھنس جاتی ہے پت کرداری کے دلدل میں پھنس جاتی ہے بے حیائی کے دلدل میں پھنس جاتی ہے اس کے لیے حضور کا ارشاد کیا ہے اسے سنیں اور سننے کے بعد یہ تصور کریں کہ حضور کے کہنے پر ہم نے خدا کو ایک مانا حضور کے کہنے پر ہم نے قرآن کو خدا کی کتاب مانا حضور کے کہنے پر ہم نے جنت کو جنت مانا حضور کے کہنے پر ہم نے دوزخ کو دوزخ مانا اب میں آپ کو یہ آقا کریم کی حدیث سنا دوں تا کہ اس حدیث کو بھی آپ دل و دماغ میں محفوظ رکھ کر یہ یقین رکھیں کہ یہ حضور کا ارشاد ہے جیسا حضور نے فرما وہ ہو کر رہے گا اور وہ بالکل سچ ہے اب سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد میراج کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو گنے گاروں کی عذاب اور سزا کی مثال دکھائی گئی تھی اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اب کیا حضور نے دیکھا کیا دیکھا تھا حضور نے ذرا سنو اور دل میں بٹھاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے اللہ نہ کرے کوئی اس گناہ میں گرفتار ہو یا ہوا ہو تو تو توبہ کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ و نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب سرکار صلی اللہ علیہ سلم گیا تھا کہ گناہوں کو کون سا عذاب گنہ گاروں کو ہوگا تو سرکار صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے کیا دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ نے آگ کا دہکتا ہوا تنور سرکار نے دیکھا اور اس آگ کے دہکتے ہوئے تنور میں چیخ و پکار اور گری و زاری کی کر دیکھا کہ آخر واقعہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ آگ کہ اس مشتہل تنور میں ننگ مردوں اور ننگی عورتوں کی ایک جماعت ہے اور ان کے نیچے کے حصوں سے آگ کے شولے نکل رہے ہیں اور شولوں کی لپٹ کے ساتھ ان میں ایک طوفان پیدا ہو جاتا ہے اور سب چیکنے چلنانے لگتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ زناکار مرد اور عورتوں کی جماعت ہے جو دنیا میں بد کرداری میں مبتلا تھے آپ اندازہ لگائیں رسول گرامی وقار صلی اللہ بڑی تیزی کے ساتھ زندگی کے دن کر جاتے ہیں اور انسان زندگی کے اس عمر کو پہنچ جاتا ہے جس عمر میں پہنچنے کے بعد کیے ہوئے گناہوں کی قرن کے علاوہ کیے ہوئے گناہوں کی جلن کے علاوہ اور کیے ہوئے گناہوں کی تکلیف کے علاوہ اسے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی میں نے آج اس موضوع کا انتخاب اس کے لیے کیا کہ آج بڑی تیزی کے ساتھ کیا شادی شدہ مرد عورت اور کیا کواری بچیاں آج حالات اتنے بس سے بتر ہو گئے کہ بہت ساری بچیوں کی بچیاں موجود ہونے کے باوجود وہ اپنے شوہروں کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلی جاتی ہیں اور اپنے جذبات کی تسکین کا سامان حاصل کرتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں کہ یہ لمحوں کی لذت انہیں اللہ کے عذاب ہم خاتل جنت سے بحبت کرتی ہیں اس سے کام نہیں چلے گا خاتل جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر بھی چل نہ ہوگا خاتل جنت رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ ارشاد فرماتی ہیں میرا جنازہ بھی رات کے وقت لے کر نکل نکل تا کہ کوئی غیر محرم میرے چنازے کو بھی نہ دیکھ سکے آج حالات کیا ہیں آج کیفیت کیا ہے آج سیچویشن کیا ہے العیاض باللہ العیاض باللہ یاد رکھو اچھی طریقے سے یاد رکھو دنیا کی آرائش و زیبائش دنیا کی لذتیں یہ سب خط ہو جانے والی ہیں اصلی لذت و اصلی راحت آخرت کی ہے اور دنیا میں ہم اس لئے آئے ہیں تاکہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں تو اے خواتین اسلام اپنی عزت کی حفاظت کرو اپنی عفت کی حفاظت کرو با حیاء بن جاؤ با کردار بن جاؤ اللہ رب العزت حیاء کے عوض کے اندر سوائے بھلائی کے اور کوئی چیز عطا نہیں فرمائے گا یاد رکھیں ان سارے طریقوں پر اسلام نے قدغن لگایا کہ ظاہر میں بھی اگر بے حیائی ہو یا چھپ کر بھی بے حیائی ہو اسلام نے ان ساری چیزوں پر پابندی لگا دی ہے اور قرآن نے اسے حرام فرمایا ہے چاہے وہ آنگ کے اشارے سے ہو چاہے وہ واتس اپ کے ذریعے ہو چاہے فیس بوک کے ذریعے ہو چاہے فوٹو کے ذریعے ہو چاہے لباس کے ذریعے ہو چاہے کسی ذریعے ہو میرے رب نے اسے حرام فرما دیا یاد رکھو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہ سمجھو ورنہ دنیا اور آخرت کے اندر تباہی اور بربادی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی تو آج کا میرا پیغام دنیا بھر میں سننے والے مرد و خواتین کو یہی ہے باہیا بن جاؤ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کا ذمہ لے لو اپنے آپ کو بد کرداری سے بچاؤ اپنے آپ کو با کردار بنانے کی کوشش کرو انشاء اللہ العظیم رب قدیر جل جلال آقا کریم روف رعیم علیہ تحییت و تسلیم کے صدق تو فیل جو بھی باہیا اور با کردار عورت رہے گی اللہ تعالی اسے اب بیان کے اختتام پر میرے ساتھی نے مجھے مشورہ دیا کہ مردوں میں تو آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ سال بھر ان چیزوں کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے خواتین کے لیے بھی آپ کوئی سال بھر کے لیے دستور عطا فرما دیں تاکہ خواتین اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سمار سکیں تو پہلی چیز میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ رسول عاظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے فرمایا عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو سورہ نور ہر عورت کو چاہیے کہ سورہ نور کے ترجمے اور سورہ نور کی تفسیر کنز الایمان خزائن العرفان سے ضرور پڑھے اور اگر اسے پڑھنے اور سمجھنے کے اندر کہیں دشواری آتی ہو تو کوئی سننی صحیح العقیدہ ایسی معلمہ جو اس کی تفسیر اور ترجمے کو صحیح طور سے سمجھا سکے اسے آپ ضرور پڑھیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دل میں اللہ کا ڈر اور حضور کی محبت پیدا ہو جائے تو سور سور نور کی تلاوت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ضرور کر لیں اور دوسری چیز جب جب بچی کی شادی کسی گھر میں ہوتی ہے تو ہر بات کی تمنا ہوتی ہے میں یہ دے دوں میں وہ دے دوں لیکن آج میں ایک ایسی چیز اپنی بچی کو دینے کے لئے ہر ماں سے کہوں گا جو دینے کا حکم مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا آقائی کریم رعوف رحیم علیہ تحییت والتسلیم نے فرمایا اپنی بچیوں کو سور واقعہ کی تعلیم دو غالبا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے علیل تھے بیمار تھے ان کی بچیاں بھی تھی ایک صحابی رسول اپنے ساتھ کچھ پیسے لے کر ان کو دینے کے لئے حاضر آئے مزاد پوشہ حضرت عبداللہ کا اور اس کے بعد ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ رقم آپ اپنے پاس رکھیں آپ کے علاج و معالجے میں کام آئے گی یہ رقم انہوں نے کہا میرے لئے میرا رب کافی ہے تو پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ کی طبیعت بتا رہی ہے کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے رکھ لیں آپ کی بچیوں کو کام آئے گا اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یا جو بھی صحابی تھے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور رقم دینے والے صحابی سے فرماتے ہیں ارز کرتے ہیں کہ سنو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری بچیاں فاقے میں گرفتار ہوں گی تو خدا کی قسم میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میری بچیاں کبھی فاقے میں گرفتار نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میں نے سور واقعہ کی تعلیم دے دی ہے اور میری ہر بچی سور واقعہ یاد کی ہوئی ہے اور حضور نے فرمایا جو سور واقعہ کی روزانہ رات کو تلاوت کرے اللہ کبھی اس کے گھر میں فاقع نہیں نازل فرما تھا بچیوں کو سور واقعہ کی تعلیم دو آج بچیاں گانے پورے پورے گنگنہ لیتی ہیں ڈانس کر لیتی ہیں سی یلو سے واقفیت رکھتی ہیں ہیرو ہیرو این کی زندگی سے واقفیت رکھتی ہیں ہر بچی کو سور واقعہ یاد کرنے کی تعلیم دو اگر آنے والے استماع تک سور واقعہ یاد کر لی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہر ایک کے گھر میں اللہ رحمت و برکت کو نازل فرمائے گا اور فاقع ان کے گھر سے دور ہو جائے گا تیسری چیز اے خواتین اسلام شادی کے موقع پر میک اپ کرنے کی وجہ سے بیوٹی پارلر میں سجدھج کر آنے کی وجہ سے نماز زائے کر دیتی ہیں نماز چھوڑ دیتی ہیں اور بہت ساری بچیاں یہ تصور کرتی ہیں کہ نماز پڑھیں گی تو شاید ہم کو کوئی بی بی ماں نہ سمجھ لے موڈن سمجھ نماز پردہ نشی خاتون نہ سمجھ لے میں پوچھنا چاہتا ہوں جس رب نے تمہیں حسن دیا زندگی دی سب کچھ اتا فرمایا اسی کی بارگاہ میں سر جھکانے سے تم شرم محسوس کرتی ہو کیا یہ دنیا کے لوگ تمہ عزت دیں گے سن لو عزت کا مالک خدا ہے وہ جسے چاہے جتنی چاہے عزت اتا فرما دیں اس لیے کبھی بھی جان بوجھ کر کے نماز قضا نہ کریں چوتھی چیز اور اسے غور سے سنیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کو سیدھی سادھی بھولی بھالی عورت پسند ہے جو سادگی اختیار کرے ایسی عورت اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے اس عورت کی نیگیوں کو قبول فرماتا ہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ عورت ہے آج سبان کی تیز لفظوں سے انگار برسانے والی عورتیں اور یہ کہنے والی عورتیں میں تو چھپ کر آ دیتی ہوں تیز ترار عورتیں سرکار نے ایسی عورت کو اچھی عورت نہیں فرمایا پسند نہیں فرمایا اور یہ 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 کی بہت اہم ہے اور یہ انقلاب آپ کے ذریعے ہی آ سکتا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس پر آپ توجہ دیں گی چاہے کوئی کچھ بھی کہے آپ کسی کی پرواہ مت کیجئے گا لیکن آپ اپنی جگہ پر تس سے مس نہ ہو ڈٹ جائیں اس کے اوپر اور وہ چیز کیا ہے شادی کے موقع پر غلط رسومات جس کے اندر لاکھوں کروڑوں کا خرچ کیا جاتا ہے چاہے شوہر بینک سے لون لے کر کرے چاہے کسی اور کے پیسے کو خرچ کرے چاہے کسی کا مال غصب کر کرے تو آپ شادی کو سمپل بناو اور سمپل شادی کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ وہ برکت والی شادی ہے جس شادی میں حضور فرماتے ہیں کہ کم خرچ ہو سرکار فرماتے اللہ شادی میں برکت عطا فرماتا ہے تو ساری غلط رسومات کو ختم کرو ساری بے جار رسومات کا جنازہ نکالو بند کرو ان ساری چیزوں کو تاکہ شوہر پر بھی بوجھ کم ہو اور حضور کے اس فرمان پر عمل ہو جائے اور اس کی برکتیں آپ کے سامنے آجائیں کہ شادی میں جتنا کم خرچ کریں گے اللہ عزو جل اس میں برکتیں عطا فرمائے گا ہاں اس سے آپ قطعی طور پر یہ نہ سوچیں کہ ہم کھانا کھلائیں یا نہ کھلائیں جو بھی جائز طریقے سے اچھے انداز میں اسراف کے بغیر ہو اس کے کرنے میں عورت کو لگانے کے ٹائم پر نہ جانے کون کون آتی ہیں اور شادی سے پہلے لڑکا بھی آجاتا ہے یہ حرام ہے حرام حرام سب ہے بن کرو اسے ورنہ اس کے عذاب سے گھر محفوظ نہیں رہے گا جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرما اسے حرام مانو اور اس پر عمل کرو ہاں مہندی کیا آپ نے گھر میں رسم رکھی ہے خواتین آ رہی ہیں شریعت کے حدود میں کچھ اور آ اس میں کوئی مضائقہ نہیں حلدی لگانے کے لئے گھر کی خواتین آ رہی ہیں اور چہرے پر ہاتھ پر لگا رہی ہیں اس میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن شریعت کے حدود میں کوئی گانے باجے تماشے یہ سب چیز نہیں فوضل رسم نہ اور ضروری اب تو ضروری کا معاملہ یہ ہو گیا کہ بہت سارے لوگ اتنا پیسہ رکھتے ہیں کہ وہ حج کر سکیں لیکن نہیں جاتے اس کی وجہ کیا کہتے ہیں ہج کر آنے کے بعد اتنا حدیعہ تقسیم کرنا پڑے گا اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں تو اب آپ مجھے بتائیں کیا حدیعہ باتنا فرض ہے یا حج فرض ہے اسی طریقے سے نکاح ضروری ہے یا یہ رسومات ضروری ہیں ان بیجا رسومات نے بہت ساری غریب بچیوں کو شادیوں سے محروم رکھ دیا ساتھ کی اختیار کرو تاکہ بچیاں اچھی طریقے سے غریب کی بھی بیا سکیں اور ان کا گھر بھی اتمنان و سکون سے چل سکے اب آخری بات اسے بھی ذہن میں محفوظ کر لیں کہ آج ماہ ربی النور کا چاند جل وگر ہو چکا یاد رکھو گھر میں ماحول بناؤ رسول عاظم صل اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سنام کا آج سے اپنے گھر میں درود شریف کا سلسلہ شروع کرو آپ کے گھر میں اگر کوئی خاتون پڑھی لکھی ہو اردو جانتی ہو یا سیرت کی اس کے پاس سننی صحیح العقیدہ کی کتاب ہو تو گھر میں حضور کے موجزات پڑھ کر کے وہ سنائے شمائل مصطفی سنائے خسائل مصطفی سنائے فضائل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سنائے اور یاد رکھیں جس گھر میں حضور کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بلائیں بھاگ جاتی ہیں تو بارہ ربی النور تک یہ سلسلہ گھروں میں جاری کرو سرکار کی خوب تعریف و توصیف خوب سنائے کرو خوب سرکار کی تعریف کرو اور ساتھی ساتھ یہ بھی ارز کروں گا کہ اپنے گھر کو قرآن مقدس کی تلاوت سے مزین کرو وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اللہ رب العزت جل جل آقا کریم رعوف رحیم علیہ تحییت و تسلیم کے صدق تفیل ہر مرد اور عورت کو اپنی عزت کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے باحیاء باکردار بنائے گناہوں سے دامن کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے اور پروردگار جل جل اللہ تعالی پوری دنیا کی خواتین کو عطا فرمائے وما علینا اللہ